السلام علیکم ویورز یہ ہیں وہ عیزہ جن کو آج کی ویڈیو کے اندر ہم استعمال کر کے بواسیر کا لائف دیسی نسخہ تیار کریں گے السلام علیکم ویورز میں ہوں حکم سیتیک آپ کو مائی حکمت لیبریری میں ویلکم کرتا ہوں ویورز آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں بواسیر کا علاج آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ بواسیر کی علامات ان اردو کیا ہیں بواسیر کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ویورز آپ کو بواسیر کا گریلو علاج بواسیر کا دیشری علاج بتاؤں گا تو آپ نے ویڈیو کو سکپنگ کرنا ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے آئی ہاپ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ یوزفل ثابت ہوگی ہاں ویورز اگر آپ میرے چینل پر فرسٹ ٹیم آیا ہے میرے چینل کے سبسکرائبہ نہیں ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور کہ آپ کے صحت کے ریلیٹڈ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو ویورز چلتے ہیں نسکہ کی طرف جی ویورز تو ہم نسکہ کے اجزاء کی طرف آج چکے ہیں آج کا جو ہمارا نسکہ ہے اس کے اجزاء کیمرہ کے سامنے موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یاد رہے کہ آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں بواسیر کا علاج بواسیر کیا ہوتا ہے بواسیر کا گریلو علاج کیا ہے بواسیر کا دیسری علاج کیا ہے ویورز یہ تمام تر چیزیں آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے لیکن ویورز ہم جو ہے وہ آج کی نسکہ کے اجزاء ڈسکس کرنے سے پہلے یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ بواسیر ہوتا کیا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں علامات کیا ہیں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بواسیر کا لائیو دیسری نسکہ تیار کر کے دکھاتا ہوں تو ویورز بواسیر ایک ایسا خبیص مرض ہے جس کو بھی لگ جاتا ہے روک کی طرح چمر جاتا ہے اور زنگی اجاڑ کر رکھ دیتا ہے بواسیر ہوتا کیا ہے تو ویورز انتنیوں کی کارگردگی میں خرابی واقع ہو جانے سے پیدا ہونے والی بیماری کو بواسیر کہتے ہیں یہ مرض جو ہے وہ گرمی کی بانسبت سردی کے موسم میں زیادہ رونما ہوتا ہے کیونکہ سردیوں میں عام طور پر ہم جو ہے وہ پانی بہت کم پیتے ہیں نتیجتا ہمارے جسم میں خوشکی کا غلبہ ہو جاتا ہے اور انتنیوں کے جو افعال میں ہیں ان میں نقص جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے جو کہ بواسیر کی شکل میں زہر ہو کر ہمارے لئے تکلیف کا سباب بنتا ہے تو ویورز اس کے اسباب کیا ہے تو بواسیر کے بہت سارے اسباب ہیں ہم یہاں پر چند امپورٹڈ جو ہے وہ سبب کو ڈسکس کر لیتے ہیں دہمی قبض سکیل مرگن ترش اور بادی اشیاء کا زیادہ استعمال تیز جلاب عدویات کا مسلسل خانہ سستی کہلی خواتین میں دیگر امراض کے ساسات بند شہیز دوران حمل بھی بواسیر کا ذریعہ بن جاتا ہے ویورز اسی طرح منچیات کولہ مشروبات بیکری مسنوعات بڑے گوشت کا تواتھر سے استعمال بینگن دال مسور چاہے سگرٹ نوشی کا قصرہ سے استعمال بھی بواسیر کا بحث بنتا ہے ویورز اس کے علاوہ پاکستان اور ہندوستان کے لوگ مسالہ در گزاب بہت قصرہ سے کھاتے ہیں تو نظام زندگی میں تواتر تسلسل رب اور توازن کا فقدان اس بیماری کا ایک بہت بڑا سبب ہے جبکہ اس بیماری کے دیگر اسباب میں غیر متوازن خوراک وقت اور بے وقت کھاتے رہنا بغیر بوک کے کھانا کھانا پانی تھوڑی مقدار میں پینا ذہنی پریشانیاں ڈپریشن یرکان کی بیماری بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو بہت سیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ یرکان میں جگر تازہ خون بنانا چھوڑ دیتا ہے اور اس کے علاوہ ویورز بہت سیر شگر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور اسی طرح زیادہ دیر تک کرسی پر بیٹھنے کی وجہ سے بھی آپ کو بہت سیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ویورز اب ہم آتے ہیں کہ بہت سیر کی علامات کی ہیں تو ویورز شدید قبض کا رہنا مقد کا جو موہ ہے اس پر جلن ہونا یا خارش ہونا پخانے کی اخراج میں تنگی کا سامنا کرنا بھوک کا جو ہے وہ ختم ہو جانا یا لگنا بہت کم بھوک لگنا قوت حازمہ میں خرابی پیدا ہو کر تبخیر تضابیت اور گیس پیدا ہونے لگتی ہے اور اس کے علاوہ ویورز جو بہوسیر کے مریض ہوتے ہیں بعض دفعوں ان کے موہ سے بدبو بھی آتی ہے چہرے کی رنگت زرد پڑ جاتی ہے جسامت کمزور پڑ جاتی ہے عذا میں دکھن کا احساس ہوتا ہے جوڑوں اور کمر میں درد ہوتا ہے نیند میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ ویورز جو مزاج ہوتا ہے اس میں چلچڑا پانسہ آ جاتا ہے یہ ویورز بہوسیر کی علامات تھی اب ہم آتے ہیں کہ احتیاط کس چیزے کرنے چاہیے تو ویورز آپ کو جو ہے وہ اگر بہوسیر ہے تو آپ روزانہ جو ہے وہ چھے سے دس گلاس پانی روزانہ معمول میں شامل کریں اور دس چھے سے دس گلاس آپ پانی لازمی استعمال کریں اس کے ساتھ ویورز خالی پیٹ چاہے سگرٹ کا استعمال بالکل بند کر دیں کچھی سبزیوں کو بطور سلات ہر موسم میں جو ہے وہ کھانے کے ساتھ استعمال کریں گوشت ہمیشہ سبزیوں میں ملا کر پکائیں آپ جو ہے وہ اگر بہوسیر کے مرض ہے تو آپ کبھی بھی جو ہے وہ اکیلہ گوشت پکا کے نہ کھائیں بلکہ سبزیوں کے ساتھ استعمال کریں اس کے علاوہ ویورز جو چاول کی شکین ہیں خواتین حضرات پلاؤ اور بریانی بناتے وقت تیز مثال اجات کی بجائے سبزیوں کی مقدار زیادہ رکھیں کھانا کھانے کی فوراً باز سونے اور لیٹنے کی جو عادت ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دیں تو ویورز یہ وجوہات تھیں اسباب تھے علامات تھے اور احتیاطی تدابیر تھے جو کہ آپ نے سمات کی اب ہم آتے ہیں کہ بہوسیر کا گریلو نسخہ کیا ہے بہوسیر کا دیسی نسخہ کیا تو ویورز چلتے ہیں نسخہ کے اجزاء کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو ویورز نسخہ کے اجزاء ڈسکس کرنے سے محل میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ کو جو مرض ہوتی ہے اس کے اسباب بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ان اسباب کو ترک کریں اور پھر اس کے بعد آپ نسخہ کو استعمال کریں تب ہی جا کے آپ کو ہنڈر پرسینٹ ریزائٹ ملے گا تو ویورز جو اسباب آپ کو بتائے گئے ہیں ان میں سے اگر کیوں اس سبب آپ کے اندر بھی پائے جاتا ہے تو آپ اس سبب کو ترک کر کے نسخہ استعمال کریں انشاءالو رجز آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو ویورز چلتے ہیں نسخہ کے اجزاء کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو جو سب سے پہلے چیز آپ نے لینی ہے وہ ہے روگن زتون عام سی چیز ہے اور امپورٹڈ آپ نے لینا ہے کسی بھی جگہ سے کسی بھی بیکری سے آپ کو مل جائے گا تو یہ آپ نے امپورٹڈ روگن زتون جو ہے وہ ایکسٹرا ورجن میں لینا ہے دو چمچ اس کے بعد ویورز جو ہمارے پاس دوسری چیز ہے وہ ہے انجیر تو انجیر جو ہے اس کو جنت کا پھل بھی کہا جاتا ہے اور اس کو جنت کا پھل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر گیٹک نہیں ہوتی تو یہ آپ نے لینی ہے دو عدد انجیر کی جو یہ ٹکیاں ہوتی ہیں یہ آپ نے دو عدد لینی ہے میں نے ان کو کاٹ کے رکھا ہوا ہے تو آپ نے بھی اسی طریقے سے اس کو کاٹ لینا ہے تو یہ چار حصے بن جائیں گے تو ویورز یہ آپ نے لینی ہے دو عدد کاٹ کے یہ چار حصے بنیں گے اس کے بعد جو ہمارے پاس تیسری چیز ہے ویورز وہ ہے خالص دوس تو آپ نے خالص دوس لینا ہے ایک گلاس اس کے بعد آپ چلتے ہیں کہ اس نسخہ کو آپ نے تیار کیسے کرنا ہے تو ویورز سب سے پہلے آپ کو برطن لے لیں اور برطن لینے کے بعد اس کے اندر آپ جو ہے وہ روگن سکون دو چمچ ایڈ کریں تو میں ابھی جو ہے وہ اس کو اوپن کر کے اس کے اندر ایڈ کر لیتا ہوں آپ کو لائیو جو ہے وہ نسخہ تیار کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بنانے میں دکھت پیشنا ہے جی ویورز تو میں نے اس کو اوپن کر لیا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے خالص زatون کا تیل اس کے اندر ایڈ کرنا ہے یہ ون ٹی سپون ہو گیا اس کے بعد جو دوسرا ہے ایک چمچ وہ بھی میں ایڈ کر لیتا ہوں تو یہ دو چمچ میں نے اس کے اندر زتون کا تیل ایڈ کر لیا ہے ویورس اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے انجیر کو لینا ہے اور چاروں ٹکڑے آپ نے انجیر کے اس کے اندر ڈال دینا ہے میں ابھی اس کے اندر چاروں ٹکڑے جو ہے وہ ایڈ کر دیتا ہوں آپ نے بھی اسی طریقے سے چاروں ٹکڑے ایڈ کر کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو انجیر ہے وہ مکمل طور پر جو زتون کا آئل ہے اس میں جو ہے وہ پیگ چکا ہے تو اس طریقے سے آپ نے بھی جو ہے وہ مکمل طریقے سے انجیر کو جو ہے وہ روگن زتون کے اندر بھگو لینا ہے اور بھگونے کے بعد ویورس آپ نے اس کو رات کے وقت جو ہے وہ تیار کرنا ہے اور رکھ دینا ہے تو جب آپ صوبہ جو ہے وہ نماز کے لیے اٹھیں تو آپ جو ہے وہ اپنا موہ صاف کریں اور چہرہ واش کرنے کے بعد ویورس آپ نے ان چاروں ٹکڑوں کو لے لینا ہے اور ان کو آپ نے چبا چبا کے کھانا ہے اچھے طریقے سے چبا چبا کے آپ اس کو کھائیں اور کھانے کے بعد ویورس اوپر سے آپ ایک گلاس دودھ کا استعمال کریں اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ ایک گھنٹہ بعد آپ ناشتہ کریں تو انشاءاللہ الرزیز صرف آپ اس کو متواتر دستین استعمال کریں تو آپ کو جو ہے وہ ہر قسم کی بوصیر چاہے وہ خونی ہے یا بات دی ہے یا موقع والی ہے اس سے مکمل نجات مل جائے گی لیکن ویورس آپ نے اس نسخہ کو متواتر استعمال کرنا ہے یہ نہ صرف آپ کو جو ہے وہ بوصیر سے نجات دلائے گا یہ قبض گیس تضابیت اس کے علاوہ جتنی بھی جملہ میدہ کی امراض ہیں ان سے بھی نجات دلائے گا تو ویورس امید کرتا ہوں کہ آج کا میرا یہ نسخہ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو آگے فرینڈز کو شیئر ضرور کیجئے گا حکیم صدی کو اجازت دیجئے ملتے ہیں اس سے آگے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ